اور جو آج جنت البقی کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے کہ مزارات منہدم کیے گئے اور ان کے انہدام کے وقت جو کچھ قبروں کی پامالی ہوئی وہ کتنا بڑا جرم تھا اور آج یعنی اسی مسلک کے بادشاہوں کی قبریں اور ان کے احتمام اور ادھر نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی قبر پر اڑتی ہوئی دھول اور پھر نام پوچھنے پر سختیاں اور پھر اگر کوئی وہاں اور قرآن کی تلاوت تو کیا فاتحہ بھی پڑھنے لگے تو وہ کہتا ہے کہ قرآن پڑھنا ہے تو مسجد میں جا کے پڑھو یہ قرآن پڑھنے کی جگہ نہیں ہے یہ جو ایک نیا دین گھڑ کے مسلط کیا گیا مسلمانوں پر ان سارے پہلوں کو سامنے لانے کے لیے جو ہمارا مطالبہ ہے کہ جنت البقی کو بحال کیا جائے اور وہاں پر حاضری دینے کے جو شریع آداب سالحین سے چلتے آ رہے ہیں ان کی اجازت دی جائے اور اگر سعودی عرب کے پاس یمن سے جنگ کرتے ہوئے پیسے تھوڑے ہو گئے ہیں تو وہ مزارات اہل سنت و جماعت اپنے پیسوں سے بنانے کو تیار ہیں انشاءاللہ ان لوگوں نے یعنی جو آج کنسیپٹ قبر کے بارے میں دیا ہوا ہے اور جتنا اس سے روکنا ضروری سمجھ رہے ہیں اور دیواریں کھڑی کر دیئے ہیں جنگلیں لگا دیئے ہیں پیردار کھڑے کر دیئے ہیں کہ کوئی قبر کے قریب نہ جائے یعنی جو سنت طریقہ ہے ظہر ہے کہ ہم خود کہتے ہیں قبروں کا تواف ناجائز ہے قبروں کو سجدہ تعظیمی حرام ہے قبروں کو سجدہ عبادت کرنا کفر ہے مگر قبروں کے پاس برکت کے لیے بیٹھنا یہ ہمارے نبی علیہ السلام کا دیا ہوا دین ہے عیسالِ ثواب برحق ہے وہاں بیٹھ کے قرآن پڑھنا صحابہ کی سنت ہے اور ہر قبر کا عدب احترام یہ شریعتِ مصطفیٰ صلو اللہ علیہ وسلم ہے کیونکہ سندے صحیح سے مستدرک للحاکم میں موجود ہے جب یہ شخص نے ٹیک لگائی ہوئی تھی قبر کے ساتھ تو سرکار نے فرما لا تُعزِ صاحب القبر قبر والے کو تکلیف نہ دو تو جس قبر والے کو ٹیک لگانے سے تکلیف ہوتی ہو اس قبر پر بلڈوزر چڑھانے سے تکلیف نہیں ہوگی جب آل سعود نے بلڈوزروں سے انہیدام کیا تھا اس قبرستان کا کیا جواز تھا ان کے پاس جہاں سرکار کے جگر کا حصہ سرکار کی چار شہزادیاں رونک افروز ہوں سرکار کے شہزادے ہوں کیا دلیل تھی ان کے پاس اس پامالی کی اور اس بیعتبی کی